اسلام علیکم لووڑڈویلی ڈاٹ کوم کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برس ہتھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج یہاں پہ لاہور میں بہت زبردست بارش ہو رہی ہے صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح میں جب آیا دانہ پانی ڈالنے کے لیے تو میں نے دیکھا اتنی تیز بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں ایک ویڈیو بنا کے آپ دوستوں وغیرہ کے ساتھ شیئر کر دوں تو فرنڈز بہت ہی اچھا موسم ہو گیا ہے بہت پیارا موسم ہو گیا ہے یہاں پہ اور منسون کی بارش ہو رہی ہے کل اور دو تین دن سے کافی گرمی پڑی تھی تو اب یہ گرمی کا زور جو ہے یہ سارا ٹوٹ رہا ہے تو ویسے بھی اب تو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے گرمی کم ہو رہی ہے تو بارش سے تو اور ہی جو ہے اب یہ برڈ جو ہیں بارش کو دیکھیں گے تو اور ہی جلدی بریڈ پہ آ جائیں گے یہاں سے میں آپ کو اپنے کیجز دکھا رہا ہوں کیونکہ آگے نہیں میں جا رہا نہیں تو یہ کیمرہ میرا گیلا ہو جائے گا تو فرنڈز یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے جو کمرہ سیٹ کیا ہے یہاں پہ میں نے یہ پنجرے سیٹ کیے یہ دو پنجرے جو ہیں یہ میرے پاس پہلے سے پڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو پینٹ وغیرہ کیا ہے اور اب میں اس میں برڈز وغیرہ ڈالوں گا یہ میں نے آپ کو کیجز دکھایا تھا اس میں ڈفز وغیرہ میں نے رکھی بھی ہیں ڈفز کے لیے میں نے یہ تیار کیا ہے پنجرہ اس کو بھی سارے کو پینٹ کیا ہے تو ابھی اس میں میں نے کچھ برڈز وغیرہ رکھے ہیں تو یہ جو ہے میں اب ان کو جو مینے جن جن میں ڈالنے ہوں گے وہ میں ڈالوں گا یہ کمرہ ہمارے پاس ماؤنٹی پہ خالی پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یہاں پہ جو سمان بغیرہ پڑا ہوا ہے کیوں نہ اس کی جگہ جو ہے کوئی برڈز بغیرہ لگائے جائیں کیونکہ برڈز بھی ساتھ ہی ہیں رکھے ہوئے تو یہاں پہ اچھا محول ہوتا ہے یہاں پہ اگر برڈز رکھوں گا میں نے اب یہ رکھے ہیں تو یہاں پہ مطلب سردی بغیرہ سے جو ان کو کافی حد تک پروٹیکشن مل جائے گی تو یہاں پہ پہلے بھی میں نے ایک دو برڈز رکھے ہوئے تھے پیرز رکھے ہوئے تھے یہ پہلے کی بات ہے جب میں انگلینڈ گیا تھا اس سے پہلے کی بات ہے تو یہ کمرہ کافی اچھا ہے یہ ہوادار کمرہ ہے اس میں دو کھڑکی ہیں ایک یہ فرنٹ کی کھڑکی ہے اور یہ سائیڈ کی کھڑکی ہے تو یہاں پہ ہوا کی وینٹیلیشن جو ہے نا بہت اچھی رہتی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ پنجلے جو تھے یہ میرے پاس نیچے پڑھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ ان کو اوپر لائے جائے دوسرے برڈز بھی یہاں پہ کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ گرمی ہورزہ اور ایک دم سردی آجائے جس طرح یہ بارش ہوئی ہے تو اس سے برڈز بڑے جلدی بیمار ہوتے ہیں موسم جب چینج ہوتا ہے گرمی سردی بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے برڈز زیادہ بیمار ہوتے ہیں کمرے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جیسا رہتا ہے تو اسے برڈز کو جو ہے وہ پروٹیکشن مل جاتی ہے بہت زیادہ سردی بہت زیادہ گرمی عام طور پہ برڈز کے جو پیٹ خراب ہوتے ہیں یہ پروبلم ہوتی ہیں تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک دم گرمی کے بعد جو ہوتی ہے ایک دم ٹھنڈ پڑتی ہے بارش ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو برڈز کو گرم سرد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے پھر دعائیاں دیتے ہیں لوگ بہت زیادہ ان کو کیاہت کرتے ہیں تو کمرے میں کم از کم یہ ہے کہ یہاں پہ اچھی دھوپ بھی آتی ہے یہ کھڑکی سے یہاں پہ چار بجے دھوپ آتی ہے تو گرمیوں میں تو اسے برڈز کو پروٹیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ شام کی دھوپ بھی جوتی ہے گرمیوں میں وہ بھی خطرناک ہوتی ہے تو یہ فرنٹ کی کھڑکی ہے یہاں سے دھوپ آتی ہے چار بجے اگر دھوپ چاہی ہوگی جن برڈز کو جسا دوپ ہیں یہ گرمیوں میں بھی مطلب دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں ایک دو گھنٹے دھوپ سیکھ لیتی ہیں گرمیوں میں بھی تو اگر یہاں پہ دھوپ لگا دی جائیں تو وہ تو بہت اچھا ہے دوسرے برڈز کو یہاں پہ پردہ ہے وہ میں اس پہ پردہ کر دیا کروں گا گرمیاں تو آپ فرنٹز اگلے سیزن میں ہی آئیں گی اب تو سیزن گزر گیا گرمیوں کا اب تو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو رہا تو یہ کمرہ فرنٹز میں نے آپ لوگوں کے ایک کو یہ شیئر کرنا تھا دوسرا یہ بارش کا صورت موسم کافی تیز بارش ہے تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ برڈ جو تھے وہ سارے دیوار کے ساتھ چپکے ہو گئے تھے جالی کے ساتھ جالی کے ساتھ چپکے تو وہ بارش میں مزا لے رہے تھے اپنے پروں پہ بارش کا پانی جو تھا اس کو پسند کر رہے تھے کہ بارش کا پانی پانی پانا گئے تو برڈز بڑے خوش ہوتے ہیں بجیز تو خاص بورڈ پہ جب یہ بارش ہوتی ہے تو بجیز تو بریڈ پہ بھی آ جاتے ہیں جلدی تو فرنٹز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ